ایسی طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے نا بعض اوقات ہم اشاروں آنکھوں کے اشاروں سے باتیں کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہے دوسرے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مگر آنکھوں سے اشارہ کر کے ہم کسی کو کچھ اور کہہ رہے ہی ہوتے ہیں دوسروں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہو اسے بھی خیانت قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فتح مقا کے موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ اگر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بھی چمٹ جائے ان کو قتل کرنا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سعید وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چھپ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے امان لے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اسلام قبول کرتا ہوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا ہے اللہ کے نبی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اس نے تیسری مرتبہ کہا آپ نے پھر بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اس نے پھر کہا پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی بیعت لے لی اشارہ کر دیتے آپ نے فرما بے شک کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں خیانت کرنے والی ہوں ابو دعو شریف میں روایت ہے ہم کام نکالنے کے لیے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اسے بھی خیانت قرار دیا گیا ہے